اسلام علیکم میں ہوں بلالہ مشیخ ڈیفنس سٹرٹر کے ساتھ امریکہ نے اپنے ایف 15 تیاروں کو مکمل طور پر جو ہے وہ اپگریڈ کرنا شروع کر دیا ہے ایسے ایک سو چوالیس تیاروں کو فوری طور پر اپگریڈ کیا گیا ہے اور ان کو ایف 15 ای ایکس ایگل ٹو کا نام دیا گیا ہے وید رنگ کے بعد فوری طور پر امریکہ نے بلکل نئی طرز کے تیاروں کی تیاری شروع کی تھی وہ امریکی فضائیہ کو ستر کی تہائی میں ایف 14 ٹوم کیٹ ایف 15 سٹرائیک ایگل اور ایف 16 فیلکن جیسے انتہائی جدید رین تیارے میں جسر آئے تھے جنہوں نے امریکی فضائیہ کو زبردست بوش فرام کیا تھا اور خصوصاً ایف 15 سٹرائیک ایگل جو ہے وہ ایر ٹو ایر کمبیٹ کے لیے بڑا ہی کامیاب پایا گیا تھا فضائی بردری حاصل کرنے کے لیے اس تیارے کو بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا اور امریکہ کو اس سے بڑی زبردست کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی روسی دیاروں نے زبردست کامیابییں ساٹھ کی دہائییں نے حاصل کی تھی کیونکہ وہ ہلکے پھل کے لڑا کا تیارے استعمال کر رہے تھے اس وقت امریکی تیارے وزن میں زیادہ اور زیادہ پرتیلے نہیں ہوتے تھے لیکن ستر کی دہائی میں یہ ساری صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور پھر ایسا ایسا امریکی ایئر فورس نے رشیہ کی ایئر فورس کی جو سپریارٹی تھی اس کو ختم کر کے رکھ دیا اس وقت امریکی ایئر فورس جدی ترین ایف تھرٹی فائیو اور ایف ٹوئنٹی ٹو تیاروں کو اپریف قضائیہ کا حصہ بنا چکی ہیں لیکن ان مہنگے ترین تیاروں کو عددی بردنی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک فلائٹ جو ہے وہ ایف تھرٹی فائیو کرتا ہے تو بیالیس ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں جبکہ ایف ٹین ایگل جو ہیں ان کی فلائٹ جو ہے اس سے سکتیباً بیس گناہ کم قیمت پر جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے امنیکی ٹرنگولوجی کی ضرورت کے مدل اندر رکھتے ہوئے اس سارے فلیٹ کو جو ہے وہ ایسا ایسا اپگریٹ کیا جائے گا اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان تیاروں کو فارق نہ کیا جائے جو طریحی لحاظ سے امریکی فضائیہ کے لیے آئیکون رہے ہیں اسی صورتی حال کو سامنے رکھتے ہوئے امریکن ائر فورس نے فوری طور پر اپنے ایف ایف ٹین اور ایف سکٹین تیاروں کو مکمل طور پر اپگریٹ کرنے کا پوراں بنایا اور اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ ری ڈیزائن اندرونی طور پر کیا گیا ہے جس طرح چین نے اپنے تمام فورج جنریشن کے تیاروں میں فیفت جنریشن کے حلال لگائے اسی طرح اب امریکی بھی اپنے تمام پرانے تیاروں میں نئے اور جدید حلال لگا رہے ہیں جو کہ ان کی ٹکنالوجی کے لحاظ سے آہستہ آہستہ موڈرنائز ہوتے گئے ہیں اور اسی وجہ سے اب جو ایف ایف ٹین اور ایف سکٹین جائے تیاریں ہیں ان کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے ایف ایف ٹین ای ایکس ایگل ٹو میں لگے فائر کنٹرل سسٹم ریڈارڈ ڈسپلی سینسرز مزائل انجن سب بھی کو نئے سیرے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ان میں صرف ایک کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سٹیلس ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن اگر سسٹمز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں ہر طرح کا سسٹم جو ہے وہ فیفت جنریشن کا لگا دیا گیا ہے اس لیے ایف ایف ٹین کی جو کبیبیلٹی ہے ایر ٹو ایر کمبیٹ کی وہ اب دنیا میں ایک اعلیٰ درین لیول پر دوبارہ آ گئی ہے اور امریکی ایر فورس کے لیے یہ بہت بڑا ایج ہوگا امریکی ایر فورس کے علاوہ جپان سعودی اریبیا اور اسرائیل بھی ان تیاروں کو استعمال کر رہے ہیں اور خصوصاً اسرائیل نے ایر کمبیٹ میں ان تیاروں کی مدد سے بڑی شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اتنی کامیابی ہیں امریکہ کو بھی حاصل نہیں ہوئی اتنی کہ اسرائیل نے ایسے حاصل کی ایسے یارہ سو پچاس تیارے پوری دنیا میں اس وقت بھی سروس میں ہیں اور اس جو کامیابی اور اس جو جدت کے پوراں سے لگتا ہے کہ اندہ مزید پندرہ سے بیس سال جو ہے ان تیاروں کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے اور نئے آرڈرز بھی ملنے کی توقع ہے ملنے کی توقع ہے